بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ حقیقت ہے کہ موٹاپا ایک عالمی وبا بن چکا ہے ایک سروے رپورٹ کے مطابق موٹاپے سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں پاکستان نوے نمبر پر ہے موٹاپا نہ صرف ظاہری شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ یہ مختلف امراض کی جڑ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے زیابتیس بلڈ پریشر امراض قلب اور فالج سمیت لا تعداد بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے موٹاپے کے ان نقصانات کے پیش نظر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آپ کس طرح تیزی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک قرآنی وظیفے سے دوستو اگر آپ پابندی کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا یہ عمل قرآن پاک کی کس صورت کا ہے اور یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفے کے بارے میں تفصیل بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور عمال میں مسلمانوں کے لیے بڑی تاثیر رکھی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ عمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس چیز کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتا ہے اور یاد رہے کہ جہاں تک بات ہے قرآن پاک کی تو اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کہا ہے اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا یاد رہے کہ حضرت امام راضی نے قرآن کے شفا ہونے سے کفر کی بیماری کا دور ہونا نیز جسمانی بیماریوں سے شفا بھی مراد لی ہے اس لیے چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور ساتھ میں جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لے جتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا اتنا زیادہ اس انسان کی زندگی میں سکون آتا جائے گا یاد رہے کہ قرآن نہ صرف انسان کی دنیا کی زندگی کو بناتا ہے بلکہ یہ انسان کے لیے آخر میں بھی ذریعہ نجات بنے گا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اپنی زندگی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائیں دوستو بات ہو رہی تھی اس قرآنی عمل کی جو کہ آپ کے مٹاپے کو کم کرنے کے لیے ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مٹاپے کا یہ وظیفہ قرآن پاک کی صورت القرحش کا وظیفہ ہے یہ صورت تیسویں پارے کی مختصر صورتوں میں سے ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے جو کہ تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہے یاد رہے کہ یہ صورت بڑے فضائل و برکات والی صورت ہے آئیے آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس صورت کا وظیفہ مٹاپے کے لیے کیسے کرنا ہے دوستو اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ہر کھانے کے بعد صورت القرحش کو تین مرتبہ اس نیت سے پڑھ لینا ہے کہ آپ کا وظن کم ہو جائے اور اپنے اوپر دھم کر دینا ہے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا وظن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اللہ کے فضل سے مٹاپے سے نجات ملے گی اس عمل میں کوئی مشکت بھی نہیں ہے بس یہ خیال رہے کہ اس عمل کو آپ نے بقائدگی کے ساتھ کرنا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظن کم کرنے کے عمل کو مزید تیز بنایا جائے تو پھر آپ جب بھی پانی پینے کے بعد بھی تین مرتبہ سورت القریش کو پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر دھم کر دیا کریں انشاءاللہ نتائج میں تیز ہی آئے گی اور اکاورین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مزید بھی اس عمل کو آپ تیز کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت بھی آپ کچھ کھائیں یا پیئیں تو اس کے بعد مٹاپا کم کرنے کی نیت سے تین مرتبہ سورت القریش پڑھ لیا کریں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا وظن بہت جلد کم ہونے لگے گا یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اتنا ہی جلدی آپ کا وظن کم ہوگا دوستو یہاں آپ کو سورت القریش کی ایک اور فضیلت بتاتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کھانے پر سورت القریش ایک تفہہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا صحت بنے گا اور وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا اور جو دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دسترخان صدا دیتا رہے گا بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا ظاہر ہے روزی سکھی ہوگی تو دسترخان بھی اچھا ہوگا اور جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دسترخان رزق دیتے رہیں گے اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ کھانا تیار کرتے وقت یا پھر کھانا تیار کر کے اس پر سورہ القریش لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ مذکورہ فوائد حاصل ہو سکیں یاد رہے کہ قرآن پاک ایسی ہی بابرکت کتاب ہے اس کا پڑھنا ہمارے سب کے لیے باعث رحمت ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر بات کی جائے صورت الفلک اور صورت الناس کی تو یہ صورتیں ہمیں جادو اور دوسرے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح صورت القریش بھی برکت والی صورت ہے جس کے خواس آپ نے ملاحظہ کیے دوستو صورت القریش کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اگر اس صورت کو کسی مشکل میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیتا ہے کسی پریشانی میں اس صورت کو پڑھا جائے تو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ صورت بہت ہی مبارک صورت ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس صورت کو یاد کرے اور اس صورت کی کسرت کرے دوستو یہاں پر آپ کو مٹاپا دور کرنے کا ایک اور عمل بھی بتائے دیتے ہیں یہ عمل بھی قرآنی عمل ہے لیکن اس میں ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی شامل ہیں یہ عمل بھی وزن کم کرنے کا مجرب عمل ہے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جسے ہم اکثر نماز والا درود کہتے ہیں اور اس کے بعد صورت الفاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور یاد رہے کہ صورت الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ کو صورت الفاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ کی آخری میم کو صورت الفاتحہ کی الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اس طرح سے ایک تالیس بار صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور صورت الفاتحہ کے بعد اللہ کے دو صفاتی نام یا عزیزو یا کہارو ان دونوں کو ملا کر ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے کہ ان ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے الگ الگ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان ناموں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنے پانی پر دم کر لینا ہے کہ جسے آپ پورا دن استعمال کر سکیں اور یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران صرف یہی پانی استعمال کرنا ہوگا اس پانی کے علاوہ آپ نے کوئی پانی استعمال نہیں کرنا اور اگر پانی بچ جاتا ہے تو اسی پانی میں مزید پانی ڈال دیں لیکن آپ نے ہر روز اس عمل کو کرنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے اور اسی پانی کو استعمال کرنا ہے اور یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کو اکتالس دن کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ اکتالس دنوں کے اندر اندر آپ کا وزن کافی کم ہو جائے گا اور اگر ضرورت ہو تو اس عمل کو اکتالس دنوں کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے دوستو آخر میں ان وظائف کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بھی بتاتے چلیں اس نسخے کو بھی آپ ان وظائف کے ساتھ ضرور آزمائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا نسخہ بہت آسان ہے آپ نے روزانہ نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ ہینک پاودر ملا کر پینا ہے اس سے بھی آپ کا وزن انشاءاللہ تیزی کے ساتھ کم ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں احباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی